اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیو شبیر یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے ناظرین کافی عرصے سے ملازمین اپنے ٹائم اسکل پروموشن کے لیے جدو جہد کر رہے تھے آج ان کی جدو جہد نے رنگ لے آئی وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو سروس کے دوران تین پروموشن دینے کے لیے منظوری دیتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرکاری ملازمین کو سروس کے دوران تین مرتبہ ٹائم اسکل پروموشن دیا جائے گا یہ نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹری آف انٹی ریڈ کی طرف سے پچیس نومبر دوہزار بائیس کو جاری کیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی سرکاری ملازمین پوری سروس کے دوران تین دفعہ ٹائم اسکل پروموشن کے حق دار ہوں گے وزیراعظم کے منظوری کے بعد وزارت خزانہ کے حکامات کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا پوری سروس کے دوران تین بار ٹائم اسکل پروموشن دیا جائے گا پہلا ٹائم اسکل پروموشن سروس کے دس سال مکمل ہونے پر دیا جائے گا دوسرا ٹائم اسکل پروموشن پہلے ٹائم اسکل پروموشن ملنے کے آٹھ سال بعد دیا جائے گا یعنی اٹھارہ سال سروس پوری ہونے پر دیا جائے گا جبکہ تیسرا ٹائم اسکل پروموشن دوسرے ٹائم اسکل پروموشن ملنے کے آٹھ سال بعد دیا جائے گا یعنی چھبیس سال سروس پوری ہونے پر دیا جائے گا ناظرین وفاقی ملازمین ٹائم اسکل پروموشن کے لیے کئی سالوں سے مطالبہ کر رہے تھے جس پر وزیر آدم شہباز شریف نے گریڈ ایک سے سولہ تک کے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے ٹائم اسکل پروموشن پالیسی کی منظوری دی تھی جس کا نوٹیفکیشن آپ دیکھ رہے ہیں ملازمین کے اس خوشخبری کے ساتھ آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تینکس پور واشنگ الہنگہ بان